اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قاری محمد شوقتلی قادری اتاری اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے خوش اور خورم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام خوشیاتا فرمائے صحیحت و تندغستی والی لمبی زندگیاتا فرمائے آمین معویزتین یہ دو صورتیں بہت ہی مشہور معروف ہیں قرآن کریم کی یہ دونوں آخری صورتیں ہیں اس قدر یہ طاقتور ہیں جنات کے خلاف قال جادو کے خلاف آج کی اس ویڈیو میں ان صورتوں کا عامل انسان کیسے بنتا ہے کتنی تعداد میں ان صورتوں کو پڑھا جائے ان کا چلہ کٹا جائے تو انسان عامل بن جاتا ہے اور جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں تو نہایت ہی غور سے آپ نے اس ویڈیو کو سننا ہے سماعت کرنا ہے تو شاید آپ کو پھر موقع نہ ملے اور ایسی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ شاید کوئی عامل آپ کو اس کا عمل بتاتا ہو لیکن عمل بتانے سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکراب نہیں کیا تو ضرور کر لیں ساتھ ہی بیل کے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاں کہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے عمل کیا ہے صورت الفلک اور صورت الناس کا چلہ کیسے کٹے چلہ شروع کرنے سے پہلے اس کا حسار بھی ضروری ہے تاں کہ میرا جسم اور میری جان ہر قسم کی بلاؤں سے آفت اور مصیبت سے شیاطین کے شر سے اور جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے اس کا نام ہے حسار حسار کا معنی ہے اپنے جسم کو محفوظ کر لینا لیکن اس کے حسار کرنے کا طریقہ بھی عجیب ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے رات کو چلہ کٹنے سے شروع کرنے سے پہلے دن کے وقت کسی وقت بھی ایک ایسا سفید کاغہ سے جس میں لکی رہے نہ ہوں خوشکتی کے ساتھ یا یہ عمل خود لکھ لیں یا کسی سے لکھوا لیں دونوں صورتوں میں آپ کو اجازت ہے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ آپ نے یہ اس کاغذ پر انتر مرتبہ لکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے محفوظ کرنا ہے یہی حسار ہے اور آپ نے اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے جس وقت آپ یہ چلہ شروع کریں گے کہ ہر رات عشاء کی نماز کے بعد فجر کی آزان سے پہلے اگر آپ رات کے آخری حصے میں تحجد کے وقت اس کو شروع کریں گے تو اس کے کمالات اور بھی کھل کے سامنے آئیں گے اس کی طاقتیں اس کی پاوریں اور بھی کھل کے آپ کے سامنے آئیں گے اس حسار کو آپ نے محفوظ کرنا ہے جب آپ نے عمل کرنا ہے تو آپ نے اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے اس کاغذ کو رکھنا ہے کہ جس کے اوپا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ انتر مرتبہ ایک کم ستر بار عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر تین دن بعد دروش شریف پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے سورة الفلق کو پانچ سو پانچ بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے پڑھنا ہے اول اور آخر دروش شریف تین دن بار سورة الناس کو پانچ سو پانچ بار آپ نے عمل کرنا ہے اور یہ حصار بھی آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرنا اللہ کی ذات کے سوا آپ کے دل میں کسی اور چیز کا ڈر نہ ہو آپ نے چالیس راتیں وقت مقرر کر کے ایک ہی وقت میں باوضو ہو کر پاک اور صاف ہو کر عمل کریں پانچویں یا چھٹے دن وہ چیزیں آپ کے سامنے زہر ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے ڈرنا نہیں ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا اپنی منزل کو اپنی سفر کو اپنے جاری رکھنا ہے جب عمل ختم ہو جائے اس قاغذ کو لپیٹیں جیم میں ڈالیں اٹھ کر چلے جائیں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی اتنا پاورفور یہ عمل ہے ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں صورت الناس اور فلک میں کتنی طاقتیں ہیں کتنی پاور ہیں امید کرتا ہوں کہ ضرور آپ میری اس قاوش کو سراہیں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے میرے چینل کو لائک بھی کریں گے آپ مجھے ضرور اگر چاہیں تو آپ مجھے میرے ورسپ نمبر کے ذریعے آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں جو نمبر ہے 388-5345 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ